روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنا و دو و ایا کنستائن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیگوسائیٹلوسیس ٹھیک ہے یہ مایکرو بیالوجی سے ریٹڈ ٹاپک ہے اور ایم ایسی زیالوجی کیلئے یہ جو ہے نا یہ میں بنا رہوں ہم نے ایمیون سسٹم جو ہے یا مطلب جو ہمارے دیفینس سسٹم ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے اور دیفینس سسٹم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے کچھ انٹرنل دیفینسز ہیں اور ایکسٹرنل دیفینسز ہیں انٹرنل دیفینسز میں دو قسم کے دیفینسز تھے ایک سپیسیفک میکنیزم تا دیفینس کا اور دوسرا نان سپیسیفک میکنیزم تا دیفینس کا تو نان سپیسیفک دیفینس میکنیزم ہم پڑھ رہے تھے یا نان سپیسیفک ریزیسٹنز ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے کمپلیمنٹ سسٹم پڑھا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے فیکوسائٹوسیس ٹھیک ہے تو جو آہ نان سپیسیفک ڈیفنس تھا وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کسی بھی ماکرو ارگنزم کے خلاف کسی بھی بکٹیریا کے خلاف وائرسز کے خلاف انجائی کے خلاف ایون کے کسی بھی پارٹیکل کے خلاف ٹھیک ہے کسی سبسٹانس کے خلاف ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بیسکلی ہم نے نان سپیسیفک ڈیفنس کسی مخصوص بکٹیریا یا وائرسز کے خلاف نہیں آتا فیکوسائٹوسیس کیا ہے اور میکنزم اس کے اندر کیا انوال فہی آج ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو فیکوسائٹوسیس آپ کو پتا ہے ایٹنگ ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے یا انگلفمنٹ ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے انگلفمنٹ ایک بکٹیریا کو ہمارے باڈی کے سلز کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو انگلف کر لیتے ہیں نگل جاتے ہیں اس پروزیس کو ہم کہتے ہیں اس پروزیس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے میکنزم کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فیکوسائٹس جو ہیں اب ان سیلز کو ہم بیسکلی کیا کہہیں گے فیکوسائٹس کہیں گے اور اس انگلفمنٹ پروزیس کو بیسکلی ہم کیا کہہیں گے فیکوسائٹوس اس کے اگر ہم حسٹری دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سائنٹس تا ایلی میچینی کاف اس کو ہم کہتے ہیں میچینی کاف ایٹین ایٹی تری میں جو ہے ایٹین ایٹی تری میں سب سے پہلے اس نے جو ہے نا کچھ سیلز دیکھے تھے اس نے اس کو نام دیا تھا امی بائیڈ پارٹیکولیٹ ایٹنگ سیلز کا نام دیا تھا ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے اس کی ڈسکوری ہوئی تھی ٹھیک ہے اور نام جو ہے اس کو پڑ گیا فیگوسائٹس ٹھیک ہے فیگوسائٹس ان کا جو ہے نا وہ نام پڑ گیا تھا ٹھیک ہے خیر یہ ایپورٹن چیز نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی طرف جو ہے نا کوئی خاص جو ہے وہ دہان نہیں دیا گیا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر ڈسکوریز آتی گئیں فیگوسائٹس میں ٹھیک ہے یہ توڑی سی جو ہے نا وہ ہسٹری ہے تو ہم جو فیگوسائٹس ہیں اس کو ہم بیسیکلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں فیگوسائٹس جو ہیں اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیٹیگری کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیٹیگری کو ہم پولی مارفو نیوکلیر گرینولوسائٹس کہتے ہیں پولی مارفو نیوکلیر گرینئوسائٹس کہتا ہیں iggling یا اس کو ہم simply نام کیا کہتا ہیں اس کو ہم simply نام جو ہے وہ پولیمرپς کہتے ہیں پولیمرپس پولیمرپس اس کو ہم کہتا ہیں ٹھیک ہے ایک proud Gregory mempers کے یہ ہے ٹھیک ہے پولیمرپون نیو پلیر گرینئوسائٹس اس کو ہم کہتا ہیں یا دوسرا اس کو ہم کہاwards کیا کہتا ہیں جی پولیمرپس کہتا ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ان میں بیسیکلی جو ہے وہ سب سے جو ایمپورٹن ہے وہ نیوٹرو فیلز ہیں ٹھیک ہے نیوٹرو فیلز ہیں پولی مارچ اس کو اس لئے کہ آتے ہیں کیونکہ ان کی جو شیپ ہے وہ ڈیفرنٹ کائنڈز میں ان کی شیپ آتی ہے ڈیفرنٹ شیپس ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم بیسیکلی کہا کرتے ہیں پولی مارچ پر اگر ہم دیکھیں دوسرے طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ مانو مانو نیوکلیئر مانو نیوکلیئر فیگو سائیڈز مانو نیوکلیئر فیگو سائیڈز ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا انکلوڈ کرتے ہیں ان کو ان میں ہمیں نیوکلیئر کرتے ہیں جناب میکرو فیگو سائیڈز میکرو فیگو سائیڈز ٹھیک ہے ان کو ہم مانو نیوکلیئر اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ایک تو شیپ کی وجہ سے بھی ہے ٹھیک ہے شیپ کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے یہ ایک سپیشل ٹائپ آف سیلز سے پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی جو پولی مارپس ہیں یہ مانو سائیڈز سے پیدا ہوتے ہیں پولی مارپس جو ہیں وہ کس سے پیدا ہوتے ہیں یہ بون میرو سے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اوریجن جو ہے وہ کیا ہے جی وہ بون میرو ہے ان کا جو اوریجن ہے وہ کونسے سلس ہیں جی مانو سائیڈز ٹھیک ہے اچھے جی یہ بون میرو میں پیدا ہوتے ہیں پھر اس کو ڈسچارج کیا جاتا ہے بلڈ میں ٹھیک ہے اور اس کی بہت زیادہ جو ہنمو نمبر ہمارے بلڈ میں موجود ہوتی ہے تقریباً اٹ اٹ ٹائم فیفٹی سے لے کر ہنڈرڈ جو بیلین سیلز ہیں پولی مارپس یا نیوٹروفیلز وہ اٹ اٹ ٹائم موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پر بھی لیٹس اف ایکزامل یہ آپ کا بلڈ ویسل ہے یہاں پر ٹیشوز ہیں جہاں پر بھی اسی کے سب کی بکٹیریا انٹر ہوتی ہے یہ یہاں سے آ جاتے ہیں اور ان کی پر کیا کرتے ہیں جی وہاں پر موجود جو بکٹیریا ہے ان کی کیا کرتے ہیں ان کی کھلنگ کرتے ہیں انفلمیشن کی جگہ پر یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پہنچا ٹھیک ہے ان کے اگر ہم لائف دیکھیں ٹھیک ہے تو لائف جو ہے ٹھیک ہے وہ فیو ڈیز ہے فیو ڈیز ٹھیک ہے پیدا ہوتے ہیں کچھ دنوں بعد جو ہے نا یہ مر جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے بون میرو سے یہ کیا ہوتے ہیں جی یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے پاس جو ہے نا مختلف قسم کے انزائمز ہیں ٹھیک ہے ان سلز کے پاس کیا ہیں انزائمز ہیں اور یہ انزائم جو ہے نا اس سل کے اندر ایک آرگنیلی ہے اس آرگنیلی کو ہم کہتے ہیں لائسوسوم یہ انزائم اس نیوٹروفلز کے آرگنیلی لائسوسوم میں جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے ان انزائمز کے پاس انٹی میکروبیل ایکٹیویٹی ہے اس کو چاپ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں اور پھر اس کو اس کے فریکمنٹ بنا کے پپٹائیڈز بنا کے اس کو بواڈی سے باڑھا باہن مکتاب ہے اگر ہم میکروبیلی کو دیکھیں میکروبیلی جو ہے یہ مانوسائٹس بون میرو سے یہ بھی بنتے ہیں لیکن بون میرو سے پہلے یہ مانوسائٹس بنتے ہیں اس کے بعد وہ کیا بنتے ہیں یہ میکروبیلی جو ہے یہ جو ہے ان کی ایج اگر ہم دیکھیں تو یہ لانگ لیوڈ ہے لانگ لیوڈ سے مرادی ہے کہ یہ زیادہ دیر تک ویک سے لے کر منس تک ہمارے بلڈ میں رہتے ہیں ان کی جو نمبر ہے وہ بھی کام ہے نمبر جو ہے وہ لیس ہے ایس کمپیرڈ ٹو وٹو ایس کمپیرڈ ٹو پولی مارپس ٹھیک ہے ون ٹوینٹیت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بیس پولی مارپس ہیں یا نیٹروفیلز ہیں تو وہاں پر ایک جو ہے وہ کیا ہوگا جی اس کے علاوہ اس میں ایک اور پراپٹی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے لیے دینے بھی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے کیا اپنے لیے دینے بھی بنا سکتا ہے اور اس ڈینے کی یہ ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک میجر ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اچھا جو اس کے علاوہ یہ اگر بلڈ میں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو ہم ویسکولر میکروفیجز کہیں گے بلڈ میں ہے ویسکولر میکروفیجز کہیں گے اگر یہ ٹیشوز پر پہنچ گئے ٹیشوز تک چلے گئے ٹھیک ہے تو پھر ان کو ہم کیا کہیں گے ہسٹیو سائٹس کہیں گے ہسٹیو سائٹس کہیں گے انو میکروفیجز کو پھر ہم کیا کہیں گے ہسٹیو سائٹس کہیں گے ٹھیک ہے لائک کے ایکزامل کے طور پر اگر یہ لنگز میں چلے گئے تو پھر اس کو ہم کفر سیلز کہیں گے ٹھیک ہے سوری لیور میں چلے گئے تو پھر اس کو ہم کفر سیلز کہیں گے یا کفر ہسٹیو سائٹس کہیں گے اگر یہ لنگز میں چلے گئے تو پھر اس کو ہم الیویلر میکروفیجس کہتے ہیں یا الیویلر ہسٹیوسائیڈز ٹھیک ہے اچھے تو یہ تو تھا مطلب ہمارا جو بیسک فیگوسائیڈز ہیں ان کے کیا کہتے ہیں اس کو ان کے کریکٹرسٹکس ٹھیک ہے اب پولی مارس پر میں نے آپ کو بتایا کہ صرف نیوٹروپیلز نہیں ہیں اس میں زینوفیلز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بیزوفیلز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے بیزوفیلز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے مانوسائیڈز میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا آتے ہیں یہ یہ میکروفیجس آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں پروسیز آف فیگوسائیڈوسیز ایٹنگ پروسیز جو ہے انگلشمنٹ پروسیز جو ہے ٹھیک ہے تو لیٹس اے فرکزامپل یہ ہمارے پاس ایک بکٹیریہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک فیگوسائیڈ ٹھیک ہے یہ بکٹیریہ ہے اور یہ ہمارے پاس فیگوسائیڈ فیگوسائیڈ کے پاس اپنے ایک سپیشل ریسیپٹرز ہیں کیا ہیں جی سپیشل ریسیپٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ سپیشل ریسیپٹرز جو ہیں یہ کس کے ساتھ بائین کرتے ہیں جی یہ بائین کرتے ہیں انٹی باڈی کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی بکٹیریہ کو کوئی ریکنائز کیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی بکٹیریہ ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ہماری باڈی کے سپیشل پروٹینز ہیں انٹی باڈی وہ اٹیج ہوتے ہیں جب انٹی باڈی کے اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے تو ان فیگوسائیڈ کے اوپر جو ریسیپٹرز ہیں وہ ریسیپٹرز ان انٹی باڈی کو کیا کرتے ہیں جی ریکنائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ریکنائز کرتے ہیں اگر انٹی باڈی اٹیج یہاں پہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے جی پھر جو ریکنیشن پروسس ہے وہ مشکل ہو جائے گا کچھ ایسے فیگوسائیڈ ہیں جو اگر انٹی باڈی نہ بھی ہو تو بکٹیریہ کے اوپر جو ہےنا سپیشل ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس کی مدد سے اس کو کیا کیا جاتا ہے جی اس کو بکٹیریل ریسیپٹرز ہیں ان کے تروں جو ہےنا ان کو ریکنائز کرتا ہے لیکن میجارٹی میں ہوتا یہ ہے کہ فیگوسائیڈ پہلے انٹی باڈی اب انٹی باڈی تو یہاں پر بکٹیریل ریسیپٹرز کے ساتھ اس نے کمپلیکس بنایا اب یہ جب کمپلیکس بناتا ہے تو پھر فیگوسائیڈ کے پاس کیا ہے جی وہ کمپلیکس بنادہ ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ یہاں پر کیا ہے بلٹیریا کے پاس کیا ہے لائسوسوم سوری فیبوسائٹ کے پاس کیا ہے لائسوسوم ہے یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے انٹی مائکروبیل انزائم جو ہے نا وہ موجود ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے ٹھیک ہے کہ اب کیا ہو گئی ہے جی اب جو اٹیچمنٹ ہے وہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب اس کی اٹیچمنٹ کے لئے جو ہے نا کچھ آئینز چاہیے لگ کے کیلشم آئینز ہیں مگنیشم آئینز ہیں یہ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ اپسونین ہے اپسونین ہے ٹھیک ہے اپسونین ایک کیمیکل کپس کمپاونڈ ہے جو کہ انجیشن میں ہلپ کرتا ہے تو پہلے کیا ہو گئی پہلے اٹیچمنٹ ہو گئی اب کیا ہو گی جی اب انجیشن ہو گی انجیشن سے کیا مراد ہے اس بکٹیریا کو اندر لے کے آئے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس بکٹیریا کے پاس کچھ سوڈوپوڈیل ایکسٹینشنز ہیں سوڈوپوڈیل ایکسٹینشنز کیا کریں گے سوڈوپوڈیل ایکسٹینشن سٹوٹو پوڈیل ایکسٹینشن جو ہے وہ اس بیکٹیریا کے ارد گرد آ جائیں گے تو یہاں پر ہمارا جو بیکٹیریا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے یہ بیکٹیریا ہے یہ ہمارا فیگوسائٹ ہے ٹھیک ہے جی پہلے اس طرح ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا جائے گا جی اندر لے کے آیا جائے گا ٹھیک ہے تو سلمیمرین کا ایک چوٹا سا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اس بیکٹیریا کے ارد گرد ریپ ہو گیا ہے اس بیکٹیریا کے ارد گرد ریپ ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے یہ جو اندر آ گیا ہے بیکٹیریا اس کو ہم کہیں گے فیگوسوم کہیں گے ٹھیک ہے فیگوسوم کہیں گے اب کیا ہوگا یہاں پر کیا موجود ہے یہاں پر لائسوسوم موجود ہے لائسوسوم آ جائے گا اور اس کے ساتھ فیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کس کے ساتھ فیوز ہو گیا جی فیگوسوم کے ساتھ فیوز ہو گیا ہے تو یہ جب فیوز ہوگا تو یہاں پر بکٹیریا سل ممبرین ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو لائسوسوم ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے اب اس کمپلیکس کو ہم کیا کہیں گے اس کمپلیکس کو ہم کہیں گے فیگو لائسوسوم ٹھیک ہے فیگو لائسوسوم کہیں گے اب کیا ہوگا اب جو لائسوسوم تا اس کے اندر کیا موجود ہیں ہائیڈرولائٹک انزائمز میں ہائیڈرولائٹک انزائم وہ ریلیز ہوں گے اس فیگو سوم کے اوپر اور اس کی ڈیگریڈیشن یا چاپنگ سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ڈیگریڈیشن یا چاپنگ سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بکٹیریا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سے اس کے چھوٹے چھوٹے فریکمنٹس جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جانے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا مکینزم بھی بتایا گیا ہے دوسرا مکینزم یہ ہے کہ بکٹیریا تو ابھی زندہ ہے بکٹیریا زندہ ہے اس کے لئے کیا چاہیے جی ایکسیجن چاہیے فیگو سائٹ کیا کرتا ہے فیگو سائٹ اس ایکسیجن کو روک لیتا ہے بکٹیریا جو ایکسیجن یوز کر رہا ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے جی روک لیتا ہے اس مکینزم کو ہم کیا کہتے ہیں اس مکینزم کو ریسپائریٹری برسٹ کہتے ہیں ریسپائریٹری برسٹ میں کیا ہوتا ہے ریسپائریٹری برسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فیگو سائٹ ہے ٹھیک ہے فیگو سائٹ کیا کرے گا فیگو سائٹ ایک پاتھوے کی طرف چلا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت مانو فاسپیٹ شنٹ اس کو ہم کہاتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا میکنیزم یہ ہے کہ اکسیجن کی ڈیفیشنسی کریئیٹ کرے گا فیگوسائٹ کس کے لئے بکٹیریہ کیلئے وہ کس طرح کریئیٹ کرے گا فیگوسائٹ جو ہے وہ ایک پاتھوے سٹارٹ کرلے گا جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت مانو فاسپیٹ شنٹ اس کو ہم کہتے ہیں ایک دوسر مانو فاسپیٹ شنٹ میں ہوتا ہی ہے کہ اس میں لات آف کیا بنتی ہیں این ایڈی پی ایچ ٹوز بنتے ہیں این ایڈی پی ایچ ٹوز کو واپس جو ہے نا وہ اکسیڈائز کیا جاتا ہے انٹو این ایڈی پی ایچ ٹھیک ہے یہ جنریٹ کیا جاتا ہے اور جنریٹ ہونے کے بعد پھر یہ جو ہائیڈروجن ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے وہ واپس اکسیڈائز کیا جاتا ہے تو نمبر اف این ای ڈی پی اچ سیل کے اندر کیا ہوں گے جی وہ آہستہ آہستہ سے انکریز ہوں گا ٹھیک ہے یہ جو انکریز ہوگا ٹھیک ہے اس انکریز کی وجہ سے مختلف قسم کے ٹاکسک کیمیکل سبسٹانسز بنیں گے جیسے کہ کیا ہے جی جیسے کہ الڈی ہائٹس ہیں کرولمائنز ہیں ہائیڈرکسل ریڈیکلز ہیں ہائیڈروجن پورپسائیڈز ہیں ان سبسٹانسز کی اکمولیشن فیگوسائٹ میں انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جب انکریز ہوں گی ایک طرف اکسیجن نہیں مل رہا اور دوسری طرف یہ ٹاکسک سبسٹانسز بند رہے ہیں جس کے وجہ سے بیکٹیریا الٹیمیٹری ڈائی ہو جائے گا دوسری طرف ہائیڈرولائٹک انزائم جو لازوزوم کے پاس تھے وہ اس کی کیا کر دیں گے جی وہ اس کی چاپنگ جو ہے وہ سٹاک کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے